بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹروے کے حوالے سے جو موٹروے پولیس ہے اس کی پیٹرولنگ بھی شروع ہو چکی ہے اور موٹروے پولیس کی طرف سے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی پاسداری کے حوالے سے بھی اب ہدایات جاری کی جاری ہیں اور اس سلسلے میں جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ بتاتے چلیں آپ کو کہ حکلہ ڈی آئی خان موٹروے پر موٹر سائیکل چنگچی رکشاہ ٹریکٹر ٹرالی اور جانوروں کی گاڑیاں جو ہیں یا پھر پیدل چلنے والے جو ہیں ان پر پابندی آئید ہے اور یہ کہا گیا ہے موٹروے پولیس کی طرف سے کہ جو قریبی علاقے ہیں اس موٹروے کے ساتھ ساتھ جو ملہکہ علاقے ہیں ان علاقوں کے لوگ چنگچی رکشاہ ٹریکٹرز رالی وغیرہ جو ہیں وہ موٹروے پہ کسی صورت نہ لائیں ورنہ ان کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی ابھی تک چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موٹروے کے مختلف جو سیکشنز ہیں وہاں پہ فینسنگ اس طرح مکمل نہیں ہوئی یہی وجہ ہے کہ پہلے دن جب موٹروے کھلی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بازابطہ طور پر کھلنے سے پہلے بھی جو رکشے ہیں ٹریکٹرز رالی وغیرہ ہیں وہ آنا شروع ہو گئی تھی جس کے بعد ووٹروے پولیس نے اس کا سخت نوٹس لیا اور آئی جی موٹروے پولیس جو ہیں ان کا ایک ملاقات بھی ہوئی ان کی اس سلسلے میں نیچے کے حکام کے ساتھ بھی اور اس سلسلے میں جو قواعد و زوابط ہیں ان پر عمل درامت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک حکمت عملی وضع کی گئی اب تازہ ترین صورتح یہ ہے کہ موٹروے پولیس کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے جو غیر ریجسٹر گاری ہیں وہ موٹروے پہ نہ لائی جائیں اور اس کے علاوہ جو فینسنگ ہے اس کے حوالے سے بھی چونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی تک کچھ معاملات ابھی باقی ہیں اور خاص طور پر جو رات کے وقت جو اس موٹروے پہ سیکیورٹی ہے اگرچہ موٹروے پولیس کی پیٹرولنگ شروع ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو اس موٹروے پہ سفر کرنے والے ہیں انہیں احتیاطی تدابیر خود بھی اختیار کرنے چاہیے اور خاص طور پر چونکہ پیٹرول پمپس وغیرہ یا سرویس ایزیاز اس طرح سے یہاں پہ ایکٹیویٹ ابھی تک نہیں ہوئے تو اس حوالے سے تمام جو لوگ ہیں انہیں اپنے ضروری اقدامات کر لینے چاہیے اور خاص طور پر اپنے فیول ٹینک جو ہیں وہ فل رکھنے چاہیے تاکہ موٹروے پر سفر کے دوران انہیں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے پاک چین اقصادی راداری کا یہ ایک بڑا منصوب اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایچے کو بھی اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کیونکہ جو موٹروے دوہزار سولہ سے جو کام شروع ہوا اور پھر دوہناز انیس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس پہ کام مکمل ہوگا لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ فنڈز کی کمی اور دیگر مسائل کی وجہ سے اس پہ کام مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا اور پھر بلاخر اب دوہزار اکیس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کام مکمل ہوا اور پھر دوہزار بائیس کے پہلے ہفتے میں اس موٹروے کا بازابطہ طور پر جو ہے افتتا کر دیا گیا اور اسے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ یقینی طور پر ایک بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ہوگی کیونکہ حقلہ دیرہ اسماعیل خان تک سفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی آسانی اس موٹروے سے ہو رہی ہے کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا لیکن ہمارے چینل کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکر کرنا کسی صورت نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ